امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باخر علیہ السلام انہوں نے کن کن مضامین کی تعلیم دی مذہبی تعلیم کے جارہ جیسے فخہ حدیث کلام یہ تو اس کے دی جاتی تھی تین تعلیم اور فخہ میں حضور کے طالب علموں میں ابو حنیفہ تھے جو مذہب حنفی کے سر براہ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر میں حضور کی خدمت دس سال تک اگر حضور کی خدمت میں نہیں رہتا تو یہ سب اقاموں سے میں بڑھا ہوں تو مجھے وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو مقام مجھے حاصل ہوا تھا تو دس سال تک ابو حنیفہ جو ہے حضور کی شاگردی میں رہے امام مالک بھی آپ کے شاگرد تو اس طریقے سے فقہ حنفی اور فقہ مالکی یہ دونوں فقہوں کا جو اوریجن ہے وہ فقہ جافری فقہ جافری اصل ہے اور یہ دونوں جو ہے اس کے مختلف قسم کے جو ان کے چیزوں پر اپنے اپنے قیالات کا اظہار کیا گیا ہے تو تھوڑا اختلافات کے ساتھ ہو یہ سب چیزیں تو مولا فقہ کے بانی حدیث کے بانی علم کلام کے بانی اور علم کلام میں ایسے ایسے متقلمین اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے جو جا کر دوسری مذہب کے ساتھ ڈسکشنز کرتے تھے اور وہ ڈسکشنز میں اسلامی علوم کے متعلق ان لوگوں کو اطلاع دی جاتی تھی امام جعبر صادق علیہ السلام کا ایک کانٹریبیوشن اصلاح امام کا سمہ بڑا کانٹریبیوشن یہ تھا کہ انہوں نے اناثر ارباہ فور ایلیمنٹس کی جو گریک تھیوری تھی انہوں نے کہا کہ غلط ہے بارے چھٹیب ہم نے کہا کہ غلط ہے تو انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے کیمسٹری کے یونٹ آپریشنز کے تجربات کو لوگوں کو بتلایا کہ کس طریقے سے مٹی کو سپریٹ کیا جا سکتا ہے تو جتنے یونٹ آپریشنز ہیں کیمسٹری کے فیلٹریشن ڈسلیشن سبلیمیشن ایو آپریشن یہ ساری کی ساری چیزیں اور سالونٹ ایکسٹریکشن یہ ساری کی ساری چیزیں امام کی بتلائی گئی اس طریقے سے اُس زمانے میں تقریباً پندرہ یا بیس مرقبات جو ہے زمین کے انیلیسیس سے حاصل ہوئے تھے پیور کامپاؤنڈز اُس کے علاوہ امام نے کہا کہ ہوا جو ہے وہ مرقب نہیں ہے بلکہ وہ آمیزہ ہے کیونکہ دو گیاسوں کا آمیزہ ہے کہا ہے کہ ایک گیاس تو وہ ہی ہے وہ ہے جو اگر وہ اس کو فری چھوڑا جائے تو وہ جلا دے سکتی ہے اوکسیجن تو اس کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے وہ دوسری دو گیاسوں کا آمیزہ ہے ویسے آپ نے کہا ہے کہ پانی پانی بھی مرقب ہے پانی جو ہے وہ ایلیمنٹ نہیں ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ آگ جو ہے وہ انرجی ہے وہ آگ جو ہے ایلیمنٹ نہیں ہو سکتی تو اس طریقے سے علم کیمیا کی ابتداء تو کیمیسٹری کا کوئی آریجن جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے بعد آپ نے اپنے ایک شاگرد کو تیار کیا جس کا نام تھا جابر ابن حیان اور اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں اس کا نام تھا گبر اور جو لیٹن نام اس کا گبر ہے لیکن گبر کے جو پبلیکیشنز ہیں اور جابر ابن حیان دونوں کے تقریباً اسی خصم کے پبلیکیشنز ہیں اور تقریباً مولا کی شہادت کے ایک ہزار سال تک جو ہے یہ پورا اسکول جو ہے اس میں کام کرتا رہا ہے اور اور کیمیسٹری میں جو پیپرز جو ہے یہ لوگ شائع کرتے رہے ہیں تو جابر ابن حیان اپنے ہر مخالے میں کہتا ہے کہ میرے مولا اور آخا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے یہ ہدایت دی ہے کہ اس علم کو عام کروں جائے کیمیسٹری کو عام کروں جائے تو بھائی بھی کیمیسٹری کے طالب علم ہونے کی حیثیتیں مجھے فقر حاصل ہے کہ میرا علم امام جعفر صادق علیہ السلام کا کی دین ہے کسی اور کی دین نہیں ہے اس کے بعد یورپ کو جو علم حاصل ہوا ہے وہ عربوں کے ایک ہزار سال کے تجربات کا نتیجہ ہے کئی کتابیں اس کے متعلق شائع ہیں میکنگ آف ہیمانیٹی کتاب ہے اور اس کتاب نے کہا ہے کہ یورپ میں جو سائنس پہنچی ہے اور یورپ کا جو ڈارک ایجز سے یورپ کو ڈارک ایجز سے نکال کر سائنس سے متعارف کروانا یہ عربوں کا کام تھا اور امام کے شاگرد اور ساری دنیا میں پھیل گئے اور علم کو انہوں نے عام کر دیا اور آج جو علم ہم کو دیا جا رہا ہے وہ دراصل امام کا شائع کردہ اور امام کی ابتداء کردہ علم ہے اور یورپ نے اس علم کو حاصل کیا اور آپ وہ علم سے ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ خود مسلمانوں کی پس ماندگی کا نتیجہ ہے مسلمانوں کی غیر دلچسپی کا نتیجہ ہے سائنس میں تو چاہتے ہیں کہ امام کا ایک اور رشاد جو ہمارے نوجوانوں کی لئے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک سائنٹس کی ایک سینٹس کرنا اور سائنس کی لیبارٹری میں وقت گزارنا اگر وہ ایک ایک گھنٹہ گزارتا ہے تو دوسرے دوسروں کی کئی سال کی عبادت کے برابر ایک گھنٹہ لیبارٹری میں گزارنا یا ایک گھنٹہ جو ہے سائنٹیفک ورک میں گزارنا یا انجینئرنگ پروجیکس میں گزارنا بہرحال اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہیں کہتے ہیں کہ وہ ایسی عبادت ہے وہ خود عبادت تو مطلب یہ کہ عبادت کرنا تو عبادت تو حی ہے لیکن اس لحاظ سے مولا کے رشاد کے لحاظ سے ہمارا ہر کام جو عبادت ہے جو ہم اپنے علم کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے بچوں کو کی کفالت کے لیے جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہی عبادت ہیں سلوات برمحمد وآل محمد تو جاور عبادت مولا کا بہت بڑا شاگر اور آج یورپ اس کے پیپرز کو دیکھ کر اشش کر رہی ہے کہ کس طریقے جو زمانے میں یونٹ آپریشن اور یونٹ پروجیکٹ اور پیوریفیکیشن کے سارے سارے طریقے اس زمانے میں استعمال کیے گئے تھے تو حضور والا یہ ہمارا خومی ورثہ ہے اور ہم اس کو لے کر چلنا چاہیے کسی اور مذہب کو حجیت حاصل نہیں ہے کہ اس کے پاس ایسے ایسے رہ پر موجود ہوں آج کی منلی سے میں سفر امام حسین کے چند واقعات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا کو علم ہوا مولا مکہ میں تھے مدینے سے ہجرت کرنے کے بعد شابان رمضان شوال زیخات مولا مکہ میں تھے اور اس کے بعد جب ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ حاجیوں کے لباس میں لوگ آ کر خطل کر دینا چاہتے ہیں کہا کہ میں خانہ کعبہ کی حرمت کو زائل کرنا نہیں چاہتا امام نے آٹھویں زلج کو وہاں سے اپنے سفر کی ابتزا کی عراق کا سفر شروع کیا اور عراق کے طرف روانہ ہوئے لوگ کو تاجب ہو رہا تھا کہ عراق کے طرف کیوں جا رہے ہیں مدینے کے طرف کیوں نہیں واپس جاتے تو عراق کے طرف روانہ ہوئے عراق سفر میں جو ان کو ڈائریکشن دے رہا تھا اور جو یزید کے یزید ابن معاویہ کے حکمات کی پیروی کروا رہا تھا وہ تھا خور خور کا لشکر سامنے سامنے تھا اور خور کے لشکر جو ایسے مقام پر مولا پہنچے آپ کو گیا میدان میں وہاں پر اپنے گھوڑے کو رکھ